کی سنجیو والی جو بات ہے وہ کہیں نا کہیں دل کو لگتی ہے لیکن ڈیٹرین چیتا فیلڈر بھی ہے فیلڈر بھی اچھا دیکھے کا ٹویٹ آ گیا یہ نہیں کہ بھائی ہم ان کو سب کو ریڈمن بتانے آسٹریلیا کی کنڈیشن انڈین بلے بازوں کے سٹائل آف پلے کو سوٹ کرتی ہیں بکوز ان کو بال بیٹ پہ تیز چاہیے یعنی بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک میں جس کی اتنی آبادی ہے وہاں پہ جو پندرہ بندے سلیکٹ ہوئے ہیں ورلڈ کپ کے لیے اس میں نام آنا یہ اپنے آپ میں محسن بھائی بھی بیراد نے ابھی تک اپنا گرج نہیں نکالا ہے تین سال کا یہ ذہن میں رکھئے گا اندر کا گرج ہے نا اس کو گرج وہ گرج نہیں نکلا ہے اور وہ اب جو ٹیم اس کے ہاتھ لگی گی میں ابھی بتا رہا ہوں میں نے دو نام دی ہیں آپ ایک پہ ہیں دوسرے پہ آجیں وہ ربی شاستری نے بھی کہا کل بھی ہماری بات ہوئی شاستری صاحب سے آپ کے سامنے انہوں نے بھی یہ کہا کہ سنج آگر دیکھا جا ہے رشب دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر پاکستان کے جنرلسٹ بات کر رہے ہیں بیسیکلی جو بھارت کی ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے آپ کو پتہ ہوگا آسٹریلیا ورلڈ کپ آسٹریلیا میں جو نیکسٹ مند ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونا ہے بیسیکلی ہونا تو ابھی سے لیکن نیکسٹ مند سے جو مین اس کا راؤنڈ ابھی کالی فائر ہوں گے اس کے لیے انڈیا کی ٹیم ایناؤنس ہو چکی ہے اور کچھ پلیئرز کو لے کر مجھے اچھا نہیں لگا کیا اور ان کو سیلیکٹ کیوں کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو ایشیا کپ ہے اس میں سے بھووی نے شویر بولر رہیں گے اور عرشدیب عرشدیب ڈیزرپ کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے ایک کیچ ٹرپ کیا تھا لیکن بھووی نے اس میچ میں آپ کو یاد ہوگا رن جاتا دی ہے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو شیریہ سیئر لیکن کلیر میسیج دیا گیا کیونکہ اس کو ایسیا کپ کے بھی ریزرپ میں رکھا گیا اور پھر اب ادھر بھی ریزرپ میں ڈالا گیا ہے لیکن ایک میں بات کہوں گا راؤلڈ راوید اور روید سرما کی منیجمنٹ میں اچھی ہے وہ یہ کہ وہ شیریہ سیئر کو رائٹ آف نہیں کر رہے وہ اس کو گھوما رہے ہیں یا ریزرپ پلیرز میں رکھ رہے ہیں کہ جب بھووی اور عرشدیب ہے تو چاہار بھی نیا بول سوئنگ کرتا ہے سوئنگ کم ہے آسٹریلیا میں ٹین سوئنگ بولر نہیں رکھ پائے گی انڈیا اپنے سکارڈ میں یہ بات ٹھیک ثابت ہو گئی میری ایک سوچ تھی میری رائے نہیں تھی میری کوئی پریڈکشن نہیں تھی کہ شاید یہ لوگ دیپا خودہ کو رکھ لیں آگے کے لیے اور کچھ اور لیکن ٹھیک ہے انہوں نے ایک بیٹر ڈالا تو دیپا خودہ ڈالا یہ دیکھ کر کہ یار اگر ضرورت پڑی تو ہم اسے لے کے کم از کم اٹیکنگ ہے چاہتا اٹیکنگ کرکٹ کھیلنا ہے دب کے فس کر ایسے کرکٹ نہیں کھیلتا تو آئی تنگ افی بھائی چہل اور اشوین جون سب میرے شگیرت تو بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ جب نووے میٹر کی بانڈری ہوتی ہے تو ایسی چلاکی کرتا ہے ایسی چلاکی کرتا ہے کہ لوگوں کے بوسیل آ دیتا ہے مجھے سکوارڈ دیکھ کر سمجھ میں آگے یہ تینوں جو سکوارڈ ہے ایک بات سمجھ میں آگے کہ یہ راہول ریوٹ شریعہ سیجر کے بغیر آسٹیلیا میں نہیں رہ پائے گا آپ دیکھیں نا آسٹیلیا میں نہ سعود افریقہ کے سکوارڈ میں وہ ڈائریک اس کی پرچی لگی ہے کہاں کہ یہ تین ویلڈ کپ کی اب یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ آپ نے پورے سکوارڈ وہی رکھا ہے جو تین ویلڈ کپ میں جو آسٹیلیا سعود افریقہ میں اس میں کہیں شریعہ سیر مجھے نظر نہیں آیا تو بھائی یہ جب کھیلے گا نہیں ٹھیک ہے تو یہ بات آگے کرے گا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں نے ملایا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں مگر یہ کہ سکوارڈ بڑا زبردست ہے اور میں خال میں تقریباً آسٹیلیا میں اگر دیکھا جائے رشب پاند آپ کو پتا ہے آسٹیلیا کنڈیشنز بڑے واقع ہیں بھائی بھائی بھلنا چلتا ہے اس کا تیز پچس پہ بھلنا چلتا ہے کیل راہل کو وہاں پہ دیکھنا ہوگا کیسی عد ہے نا وہ ٹھیک ہے کیل راہل کو راہل اندر آنے والی بول کو سمالے اس کے بعد پٹائی خوب کرتا ہے وہ اصل میں ایسا ٹائمر ہے اور آسٹیلیا میں پروف کیا اس نے بھلے پہ میڈل ہوا گین بھاری جاتا ہے آپ کو رینج آف سٹوکس پورے دیکھیں آسٹیلیا میں ٹی میں جتنا بھی پلین کریں فی بھائی آپ کو یہ ہوریزونٹل بیٹ شوٹس کھیلنے ہوتے ہیں کٹ پول کیونکہ لیندھ اگر کسی کا اگریسیو ہے تھوڑا سا بھی پیچھے تو آپ کی فیٹ پہ آپ کو بڑا تیز ہونا آپ کے ریفلیکسز بڑے تیز ہونے ہوتے ہیں اوپر والی شوڈ بول پہ لڑکے کیسے گیتے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس بیک سپیرین لینے جا رہا مگر انڈین مینجمنٹ نے اس کو دروازے کے باہر جائے گا تیری ٹانگیں توڑ دیں گے اب تو دروازے کے اندر ہی رہا دیکھتا رہے تو وہ لے کے تو ساتھ چلنے ہیں بھار نہیں بھیج رہے تو ائیر کم ہے میں آپ کو بتا دوں اس کا بھی کئی نہ کئی فیوچر ہے دیپا خدا ہوں گے جن کے اوپر بڑا پریشر ہوگا دیکھتے ہیں وہ اسٹلیا میں کتنے میچز کھیلتے ہیں یہاں پر جو ایشیا کپ میں جس انداز سے انہوں نے کھیلنے ہی کچھ کرے بلکل ہی کچھ جو پوائنٹ جو ہے جس میڈی آر میں نام نہیں دیکھ سکا لیکن بڑا اچھا پوائنٹ ہے ان کا جو ہم بات کرتے ہیں کہ آسٹلیا کی کنڈیشن انڈیا کے ہم یہ نہیں کہ بھائی ہم ان کو سب کو بریڈمن بتا رہے ہیں آسٹلیا کی کنڈیشن انڈین بلے بازوں کے سٹائل آف پلے کو سوٹ کرتی ہیں بیکوز ان کو بول بیٹ پہ تیز چاہیے یعنی لائیولی چاہیے کہ یہ ٹرو آئے اوپر نیچے نہ ہوتا اور یہ ٹائمنگ جب کریں تو ویلیو فور شورٹ جو ہے نا پورا ملے دیکھیں ہا راب دیتے ہیں نا کہ فل مست محول ملے اوپر کے جو تین ملے باز ہیں جس میں روہد کو میں ایڈوانٹس جنگا میشہ دیتا ہوں روہد شرما کو پاور ریٹر بھی ہے وہ پاور ریٹر بھی بہت اچھا کرتا ہے راہول آلسو مگر آپ تباکو کریں گے وہ بول پھاڑ دے گا نہیں وہ روہد پھاڑا سکتا ہے آپ اسی طرح ساتھ سے آٹھ میٹر پہ بول اندر آ رہا ہوتا ہے نا راہول کو اس جگہ پہ ایشے کپ میں جو ستر و تر دکھا رہے نا لوگ اکیس بولوں پہ اٹھ سٹی اٹھ دکھا رہے ہیں یا اوستلیا میں ممکن نہیں ہے بھائی بلہ بند بھی نہیں کرتا اور ایسے بہار سے سیدھا ہی چلا آتا ہے ولور گیپ کریٹ ہو جاتا ہے ویراد نے ابھی تک اپنا گرج نہیں نکالا ہے تین سال کا یہ ذہن میں رکھے گا اندر کا گرج ہے نا گرج وہ گرج نہیں نکلا ہے اور وہ اب جو ٹیم اس کے ہاتھ لگے گی میں ابھی بتا رہا ہوں وہ ابھی آسٹریلیا سے آسٹریلیا اور سادہ افریکہ سے انہوں نے کھیلنا ہے تو وہ سکتا ہے وہ لپیٹ دے اور وہ اب جو لیسٹ ایکسپیکٹڈ فورمنٹ میں سینچری مار کر ناٹ آؤٹ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آسٹریلیا میں توقع کر سکتے ہیں مگر یہ دوہدار چودہ نہیں ہوگا ویراد کولی وہ پیک پہ تھا ویراد کولی سکس بائی سکس تھا ویراد کولی ایک ایمبیشنز کی طرف بڑھا تھا ویراد کولی ایک گول کی طرف جا رہا تھا ویراد کولی اس مائل اسٹون کی طرف جا رہا ہے جو ان اچیویبل ہوگا دنیا کے لیے میں ابھی پتا رہا ہوں آپ کو تم کون جیتے ہیں ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا کپتانی کے لیے کپتانی کے لیے کتنے موضوع امیدوار ہوں گے کیونکہ آسٹریلیا ٹور پہ آپ کو بتا چلے گا حالانکہ وہ کپتان نہیں ہے مگر انڈر روحی شرما وہ کریں گے وہی کام کر وہی رہوں گے پند آلیڈی آپ کو بتا ہے کہ وہ وہاں پہ گابا کا گابا کا ڈابا اس نے بجا دیا تھا گابا کا ڈابا بجا دیا تھا نیچے آج ہیں اس کے بعد آپ کے اکشر پڑیل ہے اکشر پڑیل نے بیٹنگ سے آپ کو امپریس کیا ہوا ہے اور آسٹریلیا میں آپ کو بتا چلے گا اکشر ویری ہنڈی ویڈ دا بیٹ اور اکشر ٹائمنگ سے چھکے مارتا ہے مدل کرتا ہے اب وہ لانڈا ہے اجدیب ہردیک پانڈیا اور دیکھیں جیسا دیس ویسا بیس تو آپ دیکھئے گا کہ انڈیا جو ہے وہ تین سیمر پلس ہردیک پانڈیا دیکھیں دیپا خودا وہ ایک دو آسٹریلیا میں پٹائی بھی لگ سکتی ہے لیکن with huge boundaries جو آسٹریلیا میں ہوتی ہوں اس کے ساتھ problem بھی create ہو سکتی ہے میں ایک سچی بات آپ بتاؤں دیپا خودا کی bowling اور اس skill سب اپنی جگہ ہیں کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اشوین اور چہل میں سے بھی ایک آدمی کھیلتا وہ آپ کو نظر آئے گا آسٹریلیا کہ صرف نام رکھنا اندر بار بھولنگ آپ اس سے نہیں کرا رہی ایئر بھی کبھی چوتھے سے نیچے نہیں آیا چھتے پہ چھتے ساتھ مجھے نہیں یاد پڑھ پہ چھتے میں بھی بھی آیا اور چوتھے 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 تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے مطلب ہے تو امید سیمی فائنل تک تو کھلنا چاہیے بٹ انڈیا کی ٹیم چوک کر رہی 2013 کے بعد سے بھارت کی ٹیم آپ دیکھا بس 19 میں سیمی فائنل ہارے اب جو ورلڈ کپ ہو تو بہت 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 بڑا لگتا ہے جب بھارت نوک آؤٹ گیم میں ہارتا ہے اب امید کرتے ہیں روش شرما روش شرما کی لیکن کی ایشیا کپ میں بہت خراب رہی آپ دیکھ سکتے تو فرسٹیشن کا سکار تھے چوتھا رہیں گے حردک پانڈیا جڈے 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 ہو چکے ہیں جو کی آسٹریلیا میں آپ کو یاد ہو گئے تی ٹونٹی سیریز ہوئی تھی کنکشن رول کے تحت جڈے 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 بیٹنگ بیٹنگ لگا تھا جس کی وجہ سے وہ میس سے باہر ہو گئے تھے مطلب انہوں نے کھیلا تھا لیکن باد میں آئے نہیں میدان میں اور سیریز سے بھی باہر ہو گئے تھے اور انڈیا وہ ٹی ٹونٹی سیریز جیتا تھا چہل نے وکیڈ لئے تھے اب جڈے 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 کمی مجھے لگتا ہے چلتے ہیں یا نہیں تو پھر نہیں تو ڈی کو رکھنا چاہیے حالانکہ لیپ ٹی کا ایڈوانٹیج رشاپ پند کو مل سکتے ان کو رکھا جا سکتے ٹیم میں بشنوئی کیلئے تھوڑا سا غلط ہوا بشنوئی نے کچھ غلط نہیں کیا شہل کیبل سینئر ہونے کی وضع س ٹیم میں س لیپ بشنوئی کو ٹیم میں رہنا چاہیے میرے س ابھی بھی ان کی گوگلی پک نہیں ہے تو ان کے لئے اوپننگ سائی ہے آسٹیلیا کی پچس بہت سوٹ کرتی ویرات ہو روہت ہو یا کیل را ہو رشب پند کو بھی شوٹ کرتی ہاردک پانڈیا کو بھی سوٹ کرتی ہیں یہ چار پلیئر ہیں بھارت سوری کمار یاد آؤ ابھی بڑے میچز میں پرفارم کرنا ان کا باقی ہے امید کرتے وہ بھی کچھ کریں آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک پارئیم پلیز کومنٹ میں اپنی رائدہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر